بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا اے پروردگار تیرا چہرہ کدر ہے شمال جا جنوب کی جانب تاکہ میں اس کی طرف مو کر کے تیری عبادت کر سکوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بیجی اے موسیٰ آپ آگ جلائیں پھر اس کے اردگرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے اردگرد چکر لگایا دیکھا تو آگ کی روشن ہر چار سو یقصہ ہے چنانچہ دربارِ الہی میں عرض فرمایا پروردگار میں نے آگ کا رخ ہر جانب یقصہ ہی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری مثال بھی ویسی ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار تو سوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی اے موسیٰ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آگوش میں مت جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی پیالہ ان کے ہاتھ سے گر گیا پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں آنکھ کی ایک جبک پی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر دھڑام سے گر پڑے جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسکول کی طرف اشارہ ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں اگر وہ ٹل نہ جائے تو پھر اللہ کی سوا کوئی اور ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم و غفور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی ہے جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کی تخلیق اس لئے فرمائی ہے تاکہ یہ مجھے پہچانے مجھ سے اپنی مرادیں مانگے اور میں ان کی مرادیں پوری کروں اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت اور بکشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لئے مغفرت اور بکشش کا پروانہ جاری کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے رب کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مومن بندے کا دل جو میرے لئے ہی خالص ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے ہے اے پروردگار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دن میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھ ہی بن جاتا ہوں دوستو اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل دور پر محبت کی جائے اور اسی کے لئے علوہیت عبودیت خوشوہ خضو وہ مکمل محبت لائے کو زیبا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں کیونکہ خالق و موجت سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں رکھتی مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف لوٹ آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور آخرت کی طرف سستی اور غفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا